جی آج ہم پہنچے ہیں ڈیرہ سچا سودا کے آئی کیمپ میں جو پرمپیتہ ساتھ سنابجی مہاراجیوں کی یاد میں لگایا جا رہا ہے تیسوہ یاد مرسید کیمپ تو اس میں ہم جان کر رہے ہیں جھٹانے کے لیے ہم یہاں پہ سروے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک نئے میمان ان سے جانتے ہیں ان سے نئی جان کر رہے ہیں جی سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت سواگت تینکیو جی جی سر آپ کا شوب نام جی ملکی انسا جی آپ کہاں سے آئے ہیں میں گاؤں بلویڑے سے پنجاب سے جی سر پنجاب سے جیسے کیمپ میں آپ آئے ہیں آپ یہاں پہ مریج کو لے کے آئے ہیں یا سیوہ کر رہے ہیں کیسے آپ یہاں پہ آئے ہیں کیمپ میں سر یہاں سیوہ کرنے کے لیے ہی آئے ہیں سیوہ باونا کے ساتھ یہاں آتے ہیں پہلے بھی کیمپ میں سیوہ کرتے ہیں تو سیوہ کرنے کے لیے ہی آئے ہیں جی تو جیسے آپ یہاں پر سیوہ کرتے ہیں گیم میں تو نیسوارت آپ کی سیوہ ہے تو آپ کو سیوہ کر کے کیا ملتا ہے اور کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے اس کے بارے میں اپنے انبھاو کو بتائیں سر بہت سیوہ کر کے یہاں پر آ کر بہت اندھ ملتا ہے بہت خوشی ملتی ہے بہت سارے کرم کرتے ہیں سیوہ کرنے سے تو پرمپیتا شاہ ستنام جی مہاراج جی کے یاد میں یہ کیمپ لگایا جاتا ہے یہ بسمبر کے میں نے گیارہ تریق کو شروع ہوتا ہے جی تو پندرہ تریق تک چلتا ہے جی تو سر اس میں سیوہ کر کے بہت اندھ آتا ہے جی یہ سیوہ کرنے آتے ہیں جی جیسے بہار بھی بہت سے دنیاوی کیمپ لگتے ہیں آنکھوں کے بہت زیادہ اور یہاں پر جو کیمپ یہ لگ رہا ہے بہار کی کیمپ اور یہاں کی کیمپ میں آپ کو کچھ فرق نجر آیا اس کے بارے میں آپ بتائیں کچھ یہ یہاں پر تو نجارہ ہی بکھ رہا ہے سیوہ کرنے کا جی یہاں تو بس بہار کا کیمپ تو ہمارے کو پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے یہاں تو سیوہ نیس وارت سیوہ ہوتی ہے جی ہر ایک انسان کو مطلب ہے صحیح نگا سے دیکھے جاتا ہے اچھی طرح اس کی دیکھوال ہوتی ہے اپنے مات بیتا کی طرح بجرگوں کو کی سیوہ کی جاتی ہے جی اگر بات کریں یہاں کی سویداؤں کی جیسے تھنڈ کا موسم ہے رہنے کی کھانے کی پینے کی میری جگ دیکھوال کی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں یہاں سب ہی انتجام کیے ہوئے ہیں جی کپڑے لیڑے کا بسترے کا سوبر جائیہ کا کوئی تھنڈی میں رہنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پورے یہاں پر ایریجمنٹ کیا ہوا ہے ہر ایک طرح کا کوئی کسی طرح کی دیکھت نہیں ہے جیسے ڈیرہ سچے سودا کے دوارے یہ آئی کیمپ لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے مانتب لائیے کام ہیں اگر ان کو دیکھیں تو پوچھے گروہ جی جیسے کہ ابھی جیل میں ہیں تو کب تک وہ سماج کے اندر آنے چاہیے کتنا جلدی وہ سماج کے اندر آنے چاہیے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے گروہ جی بہت ہی جلد آنے چاہیے اور آئیں گے بھی بہت ہی جلد اگر وہ باہر آ جاتے ہیں پوچھے گروہ جی تو ان سے ان کے یہاں سماج میں باہر آنے کا سماج پر کیا اثر ہوگا اثر تو یہ ہوگا جی برہنیاں سے بچیں گے جی تو جو جتنا بھی نشہ بہت زیادہ نشہ بڑھ چکا ہے یہ سب ہی نشے سے مکتو ہو جائیں گے لوگ تو اچھے راہ پر چلنے لگ جائیں گے گروہ جی آنے سے بہت ہی اچھا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ لوگ نشے کی دلدل میں جا چکے ہیں بہت زیادہ اگر پجے گروہ جی بہار آتے ہیں تو لوگ نشہ چھوٹیں گے اس ماج کو ایک نئی دیسہ ملے گے اور بدلاؤ آئے گا جی سر ملکی جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت دھنیواز شکریہ دھنیواز